ایک سوال میں اپنے ناظرین سے کرنا چاہتا ہوں اپنے لوگوں کے سامنے اپنے اینکر کے سامنے صرف اس نے اتنا آپ کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آنا آپ شو چھوڑ کے چلے جائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر دومان نیاز کی غلطی ہے لیکن جو آپ انڈیا میں کر کر آئیں وہ آپ انڈیا میں کیا کر کر آئیں کپیل شرما کے شو میں آپ کیا وہاں پہ یہ کہہ کر نہیں آئے کہ یونو سا مزبا اور اگر آفریدی کی عمر کو جمع کرو تو ڈیڑھ سو سال کی عمر بن جاتی ہے آپ ایک ستر سال کے آدمی ایجاز بیٹھ کے گھٹنے کا دماغ کا اور کانوں کا مزاک اڑا کے نہیں آئے تو یہاں لوگوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک آدمی کا ماضی کیا رہا ہے وہ کیا کرتے ہو آئے کسی ایک کو ایک حد تا غلطی ہے میں ایک بات اور بھی اٹھ کر دوں ہوں آپ یہ سرفراس کو اتنا موٹا پیٹ ہے موین خان کو انہوں نے کیا کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے یہ آپ کرکٹرز کی باتیں مگر اب جو فیور میں شویب کے کھڑے ہو رہے ہیں وہ کم سے کم شویب سے پوچھے تھے کہ بھائی تم کیوں آفیئر ہوگا ہے نومان نے آسو ہوگیا چلو وہ تو سرکاری آدمی ٹھیک ہے تمہیں کس لیے آفیئر کے بعد بتایا نا پیچھے کے معاملات کیا اب پہلے تو شویب اکتر مومنٹم گین کر کے ٹھیک ہے ان کے ساتھ سمپیٹی ہونے بھی چاہیے پاکستان کرکٹ فین مجھے بھی برا لگا گیا نومان کو اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے تھا مگر آپ کیوں نہیں ہیں مین سٹیم میڈیا میں بھائی اتنا بڑا ایونٹ چلے آپ نے اتنا بازار گرم کیا ہوا تھا انڈیا میں جا کے لڑ رہے ہیں آپ دوبائی میں جا کے لڑ رہے ہیں کہ پاکستان جیتے گا اب جب پاکستان جیت رہا ہے تو آپ کو کون سا پھینٹا لگا ہے یہ بتانے کا کہ سیٹ یہ ہونا چاہیے سیٹ ایسا ہونا چاہیے میز ایسی ہونا چاہیے یا یہ میری اطلاع تو یہ ہے کہ وہ سیٹ کے اوپر ٹیبل پہ پاؤں رکھ کے بھی بیٹھ گئے تو بہت ساری چیزیں پیچھے چل رہی ہیں جو ایک عام ناظر کو نہیں بتائیں یہ ہمارے سورسز ہماری انسائیڈ ہے کہ جو جامعہ پر ناظرین کے بسارت کی اور سماتوں کی نظر کر رہا ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ایک آدمی کا ایک جملہ غلط ہے یا ایک آدمی کا پورا ایٹیٹوٹ غلط ہے کہ کیا جو ہے وہ پورا آدمی جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ ٹیز کرتا رضا رہا ہے